اسلام علیکم میں ہوں عبدالقدیر دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جو شجر سایہ دار ہے محبت کا سرچشمہ ہے تبتی دوپہر میں زندگی کا بوجھ لادے اہل خانہ کی راحت کا سامان کرنے والے عظمت کے مینار کو سلام پیش کریں گے جی ہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز دے یعنی والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن مرائے جا رہا ہے جس کا مقصد بچے کے لیے والد کی محبت شفقت اور تربیت میں ان کے کردار کو اجا کر کرنا ہے فادرز دے کو مرانے کا آغاز انیس جون انیس سو دس میں واشنگٹن میں ہوا اس کا خیال ایک خاتون سنورا سمارٹ ڈوٹ نے اس وقت پیش کیا جب وہ ماں کے عالمی دن کے موقع پر ایک خطاب سن رہی تھی ماں کے برنے کے بعد سنورا کی پروش اس کے والد ویلیم سمارٹ نے کی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے والد کو بتا سکیں کہ وہ ان کے لیے کتنے اہم ہیں چونکہ ویلیم کی پیدائش جون میں ہوئی تھی اس لیے سنورا نے انیس جون کو پہلا فادرز دے مرایا انیس سو چھبیس میں نیو یارک سٹی میں قومی سطح پر ایک فادرز کمپنی تشکیل دی گئی جبکہ اس دن کو انیس سو چھپن میں امریکی کانگریس کی قراردات کے ذریعے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا انیس سو بہتر میں امریکی صدر ریجرڈ نکسن نے قومی سطح پر فادرز دے مرانے کے لیے جون کے تیسرے اتوار کا مستقل طور پر تاجن کر دیا جس کے بعد سے اس دن کو پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں جون کے تیسرے اتوار کو مرائے جاتا ہے پاکستان میں بھی مغرب کی نقالی میں اب وہ عالمی دن بھی مرائے جاتے ہیں جن کو ہمارے دین اسلام اور مشرقی روایات میں فرض کا درجہ حاصل ہے مثلا ماں کا عالمی دن والد کا عالمی دن یا والدین کا عالمی دن حالانکہ والدین سے محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہے یہ تو پیدائی سے موت تک اولاد کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے مغرب میں تو ان خاص دنوں کو بنانے کی کئی ایک وجوہات ہیں یہ کہ وہاں والدین جب کسی کام کاش کے نہیں رہتے تو ان کو اول ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس دن کو منانے کیلئے آتے ہیں پھولوں کے گلدستے ساتھ کھانا اور اپنے مصروف زندگی سے چند گھنٹے گزارنا وغیرہ وغیرہ ہمارے ہاں اولاد کی اکثریت اپنے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرتی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب والدین کی پہلے جیسی قدر نہیں رہی اسلام میں والدین کی نافرمانے کو شر کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور اپنے بازوں کو نرمی اور آجزی سے ان کے سامنے پھیلاؤ اور ان کے لیے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت کی ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی لوگوں نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون زلیل ہوا آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو ویورز ہم میں سے جن کے بھی والدین حیات ہیں انہیں ہر روز شام کو تھوڑا سا وقت ان کو دینا چاہیے ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے نرمی سے بات کرنے چاہیے مغرب کی طرح سال میں کوئی ایک دن منانے کی بجائے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دن کو ہر روز منانا چاہیے اللہ پاک سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھے اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں صبر جمیلتہ فرمائیں اور اللہ پاک ان کے آخرت کی منازل کو آسان فرمائیں آمین موسیقی